اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو میئی چینل آج میں آپ کو بہت خوبصورت ٹروزر کا ڈیزائن بنانا سکھاؤں گی جس کے لئے میں نے ٹروزر کی پالے سے کٹنگ کر لیا ہے پلیز ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ میرے آنے والی مزید ویڈیوز دیکھ سکیں یہ میں نے پیپر کٹن کی دو سٹریپس لئے ہیں یہ سٹریپ کی میں نے لی ہے جو چھوڑائی ہے وہ اس کی لئے ہیں میں نے سترہ انچ اور اس کی جو لنبائی ہے وہ لی ہے سترہ انچ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک اس کو لینا ہے اور اس کو ہم نے اس طرح سے کر دینا ہے پولڈ پولڈ کر کے میں اس کو کٹنگ کروں گے پہلے میں نے ایک انچ کا نشان لگانا ہے اور باقی دو انچ پہ اس طرح سے نشان لگاتے جائیں گے اس کے بعد جو ہم نے نشان لگایا ہے اس کو اس طرح سے اس کی جو لائن ڈرہ کر لیے ہم اب اس کے بعد کیا کرنا ہے جو اس کے درمیان میں ہم نے ایک انچ کا نشان لگانا ہے اس طرح سے اور اوپر کی طرف ہم نے لینا ہے ایک انچ کا نشان اس طرح سے اس طرح سے اب اس کے بعد ان جو مطلب میرے نشان لگائیں ہم کو اس طرح سے ملا دیں گے اور یہ ڈیزائن پریڈ ہو جائے گا اس طرح سے ہم اس کو ملاتے جائیں گے اس طرح سے بہت آسان کٹنگ کرنا ہے کٹنگ کرنے کے بعد یہ کٹنگ کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے اس کی لکھ آئے گے یہ دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے جو دوسری سٹریپ ہے اس کے اوپر ہم نے اس ڈیزائن کو رکھنے کے بعد اس طرح سے ہم نے اس کو لکھ دینے کے بعد اس طرح سے اس کو کر لینا ہے کٹنگ کرنے کے بعد اس طرح سے کپڑا تھا میں نے اس کو اٹیج کر لیا ہے اور سائٹ سے ہم نے تقریباً ہاف انچ کا کپڑا چھوڑنے کے بعد اس کو کٹ کر لینا ہے جو اس کا فولڈ ہی ہے اس طرح سے ہم کٹ کر لیں گے اور یہ ہم اس طرح سے کر لیں گے فولڈ سلائل لگا لے گے اب یہ سلائل لگانے کے بعد میں نے اس کو اٹیج کرنا ہے ٹروزر کے اوپر یہ درمیان کا میں نے جو نشان لگایا ہے کٹ کو درمیان میں رکھنے کے بعد ہم اس طرح سے اس کو اٹیج کر لیں گے اور ساتھ ساتھ سلائل لگاتے جائیں گے اس طرح سے نیچے سے دھیان رکھنا ہے کہ کپڑا جو ٹروزر کا ہمارا ٹروزر وہ مطلب کپڑا ایک جگہ پر اکٹھا نہ ہو ہم نے اس کو ساتھ ساتھ سیدھا کرتے جانا ہے اور سلائل اس طرح سے ہم لگاتے جائیں گے انشاءاللہ کے لئے مصید پروزر کے زبردست اور یونیک ایزی سٹائل میں آپ سے شیئر کروں گی سلیپس کے ڈیزائن اور نیک کے ڈیزائن آپ سے ضرور شیئر کروں گی پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پیل آئیکن پر کلیک کر دیں تاکہ آپ اچھے اچھے ڈیزائن دیکھ سکیں اور ان سے آئیڈیاز لے سکیں اسی طرح ہم نے اس کو سلائل کرنے کے بعد اس طرح سے ہم نے اس کو سلائل کر ریڈی کر لینا ہے اب جو ایکسٹرا کپڑا ہے ہم نے اس کو اس طرح سے تقریبا ہاف انچ سے بھی تھوڑا کم اندر کی طرف رکھنے کے بعد ہم نے اس طرح سے ایکسٹرا کپڑے کو کٹ کر لیا ہے اور اب جو اس کی نوکس ہیں ادھر سے بھی میں نے اس کی نوکس جو ہے کٹ کر لیا ہے اب ہم نے اس کو جو درمیان میں کٹ لگا لینے ہیں چھوٹ چھوٹے کٹس تاکہ اس کو سیدھا کرنے میں ہمیں آسانی ہو اور ادھر کٹ لگانے سے یہ ہے کہ جب ہم اس کو سیدھا کریں گے کپڑا بھی کٹھانی ہوگا ایک جگہ پر اس طرح سے ہم نے اس کی جو سیزر کی نوکس ہے کی مدد سے میں نے اس کی جو نوکس ہیں وہ اس کو اس طرح سے ہم نے نکال لینی ہے اور اس کو اچھے سننے کر لینا ہے اس کی نوکس کو سیزر کی مدد سے اچھے سننے اس طرح سے بائٹ نکالتے جانا ہے اس طرح سے ڈیزائن کی بہت اچھی نوکس آئے گی اس کی جو نوکس ہے وہ آگے سے بہت اچھی لگے گی اب میں نے اس کو اچھے سے پریس کر لینا ہے تاکہ اس میں اور نیپ نہ سائے ایک انچر چوڑی جو میں نے پٹی دی ہے اس کو اس طرح سے میں نے کر لینا ہے فورڈ دونوں سائٹ سے اور اس کی اس طرح سے میں نے بنا لینی ہے ڈوری ڈوری ڈیڈی تقریباً آئے گی ہاں پیچھ اس کی جو چڑائی ہے وہ ڈیڈی یہ میں نے ڈیزائن کے جنوکس ہے ادھر میں نے اس کو اٹیچ کرنا ہے ڈیزائننگ کے لیے اس طرح سے ہم اس کو کر دیں گے اٹیچ اٹیچ کرتے وقت ہمیں بہت دھیان سے اٹیچ کرنا ہوگا اور ڈوری کو اٹیچ کرتے وقت ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نہ ہی تو یہ زیادہ کھینچی ہو اور نہ ہی زیادہ یہ لوس ہو جتنا فاصلہ ہم نے کٹ کر کھا ہے فاصلے پہ ہی ہم نے اس کو اتنا ہم نے اس کو کھینچنا ہے زیادہ لوس ہم نہیں رکھیں گے اور نہ ہی زیادہ اس کو ٹائٹ کریں گے اس طرح سے ہم نے اس کو لگاتے جانا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک ضرور کریں اور کمنٹ کریں شیئر کریں یہ ہمارا ڈیزائن ریڈی ہو چکا ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی کچھ نیرزائن کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ